اگر ایک بستی کی کل آبادی کو ایک مسجد کافی ہو وہاں پانچ مساجد بنا دینے سے یقینی طور پر مساجد کی تعداد تو بڑھ گئی مگر کیا اس سے ایک خدا کی عبادت کرنے والے پانچ علیتہ ٹولیوں میں تقسیم نہیں ہوئے پھر ہر گروہ اپنی شناخت بنانے اور پھلنے پھولنے کو جو بھی سکیم بنائی اس کا نقصان بستی کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ہی ہونا ہے اسی طرح ایک اللہ ایک نبی اور ایک آئین دنیا یعنی قرآن کو ماننے والی ایک امت کو زمین میں کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے اس سے دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد تو بظاہر بڑھ جائے گی مگر کیا ہاں ان کی الہدہ الہدہ شناخت امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کا باعث نہیں بنے گی اب ہمارے درمیان کوئی تو ہے جو ایک خالقی کائنات کی بات کی بجائے کہیں لوگوں کی رائے تو کہیں محلے وقوع زبان رنگ نسل وغیرہ کو اصول بنا کر برابری کی بنیاد پر پیدا کیے گئے انسانوں کو تقسیم کر کے اپنے فائدے حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو ان تمام شاطر تھگوں کو پہچاننے کے لیے اپنے گرد بسنے والی دنیا کو اللہ کے بتائے میں یار یعنی قرآن پر پرکت دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے ہر سیاہ کو سفید سے الہدہ کر دیں گے